ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو شکیل بدائیونی دوستو شکیل کا مطلب کیا ہے؟ شکیل کا مطلب ہے بیوریفل، سندر، خوبصورت مشہور گیتکار شکیل بدائیونی نے اپنی زندگی میں سینکڑو خوبصورت گیت لکھے اور ان کے نام کا جو عرص ہے خوبصورت اسے مکمل کیا اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا ایسی عظیم غزل شکیل بدائیونی کی قلم سے ہی پیدا ہوئی اور اس طرح کی خوبصورت غزلیں شکیل نے لکھیں اور اپنے سننے والوں کو کئی خوبصورت لمحیں دیئے شکیل بدائیونی کے گیت شکیل بدائیونی کی غزلیں آج بھی سننے والوں کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں شکیل کے نگموں کی تعریف کرتے کرتے ہر کوئی ان کی شائری سے محبت کرنے لگتا ہے شکیل بدائیونی شکیل یعنی خوبصورت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو شکیل بدائیونی کا جن تین اگست انیس سو تیرہ کو ہوا ان کے پتا جی ایک مولانا تھے جنہوں نے شکیل کو فارسی اردو عربی جیسی زبانوں سے واقف کر آیا ان زبانوں کی وجہ سے ہی شکیل کو شائری میں دلچسپ بھی پیدا ہوئی اور بلکل چھوٹی عمر میں ہی غالب اور اقبال جیسے شائروں کی پوری شائری انہوں نے پڑھ لی کچھ ہی سمیہ میں وہ ایک بہترین غزلکار بن گئے ہندی فلم سنگیت کے سب سے بڑیا غزلوں کی جب بات ہوتی ہے تو شکیل بدائیونی کے لکھے ہوئے اس غزل کا نمبر بہت اوپر آتا ہے سب سے اوپر آتا ہے نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے یہ غزل شکیل بدائیونی نے انیس ست چوپن میں لکھی تھی آج سے پچپن چھپن سال پہلے لیکن ایسی رشناؤں کی کوئی عمر نہیں ہوتی یہ عمر ہوتی ہیں شاید اس لیے فلم کا نام بھی عمر ہی رکھا گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو یہ بات ہے 1946 کی 46 میں شکیل بدائیونی بمبئی چلے آئے یہیں پہ ایک مشاعرے میں ایک دن وہ اپنی شاعری پیش کر رہے تھے سامنے آڈینس میں بیتھے ہوئے تھے فلم پروڈیوسر ڈریکٹر اے آر کردار اور مشہور سنگیتکار نوشاد علی صاحب شکیل بدائیونی کی شاعری سننے کے بعد اے آر کردار اور نوشاد صاحب اتنے امپریسٹ ہوئے کہ اسی جگہ اے آر کردار نے شکیل بدائیونی کو اپنی آنے والی فلم درد کے گانے لکھنے کا ذمہ سانپ دیا درد ایک ساماجک فلم تھی سوشل فلم اس فلم کے سبھی گانے شکیل بدائیونی نے لکھے اس زمانے کی جانی مانی گائی کا اما دیوی جو آگے چل کر ٹنٹن کے نام سے کومیڈی ایکٹریس بن کر اُبھرائیں مشہور ہوئیں ان کا گائے ہوا ایک گیت پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا یہ گیت لکھ کر شکیل نے اپنے لیے سفلتہ کا جیسے ایک ابسانہ ہی لکھ دیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم درد کے ساتھ سنگیتکار نوشاد اور گیتکار شکیل بدائیونی کی ایک جوڑی بن گئی فلم درد سے پہلے نوشاد صاحب نے زیادہ تر کام گیتکار ڈین مدھوک کے ساتھ کیا تھا تنویر نخوی اور مجرور کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کام کیا تھا لیکن شکیل کے ساتھ ان کی ٹیوننگ کچھ اس طرح سے بن گئی کی فلم درد کے بعد انہوں نے کبھی دوسرے گیتکار کے بارے میں نہیں سوچا انہیس سو سنتالیس کی فلم درد سے لے کر انہیس سو چھہاسٹ کی فلم دل دیا درد لیا تک نوشاد صاحب کی سبھی فلموں کے لیے شکیل کے گیت شکیل نے گیت لکھے صرف ناریم فوری نائن کی فلم انداز کو چھوڑ کر صرف ناریم فوری نائن کی فلم انداز کو چھوڑ کر جس کے گانے مجرو سلطان پوری نے لکھے تھے مجرو سلطان پوری نے لکھے تھے مجرو سلطان پوری نے لکھے تھے فرم درد کے ساتھ نوشاد اور شکیل بدائیونی کی فرم درد کے ساتھ نوشاد اور شکیل کے پرتبہ کے فرم درد کے ساتھ نوشاد اور شکیل پرتبہ کی آکاش کے ان دو ستاروں کا جیسے فرم درد کے ساتھ پرتباہ کی آکاش کے ان دو ستاروں کا نوشاد اور شکیل کا جیسے ملن ہو گیا اور گیتوں کا چمن مسکرا اٹھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو شکیل اور نوشاد کی جو ٹیم بنی اس ٹیم میں ایک اور اہم فنکار شامل ہوئے جن کا نام تھا محمد رفی ان تینوں نے مل کر بے شمار گیتوں کا نرمان کیا ان تینوں کے ٹیم میں ایک اور مہانستی شامل ہوئی ایک مہانستی جن کا نام تھا جن کا نام دلپ کمار دیدار آن کوہنور اڑن کھٹولا گنگا جمونہ لیڈر دل دیا درد لیا ان فلموں میں ان چاروں نے مل کر گیت سنگیت گائن اور ابینہ کی نئی مثال خائم کی اتفاق کی بات یہ ہے دوستو کہ یہ چاروں بمبئی کے باندھرا علاقے میں ہی رہتے تھے اور اس لیے باندھرا کی چوکڑی کے نام سے یہ چاروں جانے جاتے تھے نوشات صاحب کے علاوہ شکیل بدائیون نے جن سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا اس میں سب سے مہتپون نام ہے سنگیتکار غلام محمد کا 1948 کی فلم پگڑی سے ان دونوں کا ساتھ شروع ہوا اس کے بعد مدھوالا کی پارس دیوانند کی شاعر اور پردیس لیالا مجنو امبر جیسی کئی فلموں میں دونوں نے مل کر کام کیا فلم مرزا غالب میں بھی شکیل نے دو غزلیں لکھی اور غلام محمد نے ان کی دھن بنائی تھی غلام محمد نوشات صاحب کے پاس کئی سالوں تک اسسٹنٹ میوزک کمپوزر کے روپ میں کام کیا کرتے تھے اس لیے شکیل کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تالمیل تھا بہت اچھی تیوننگ تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزید سوشیل دوستو سنگیتکار روی ایک اور ایسے سنگیتکار تھے جن کے لیے شکیل نے کئی فلموں میں گیٹ لکھے نوشات محمد رفی اور دلپ کمار کی طرح غلام محمد اور روی یہ دونوں سنگیتکار بھی باندرہ میں ہی رہتے تھے سنگیتکار روی کے لیے شکیل نے فلم گھرانا دور کی آواز گھونگٹ پیار کیا تو درنا کیا گہرا داغ دو بدن پھول اور پتھر ان فلموں کے لیے گیٹ لکھے اس کومبینیشن کی سب سے بڑی فلم تھی اس کومبینیشن کی سب سے اہم سب سے بڑی فلم تھی گرودت کی چودوی کا چاند دل کی کہانی رنگ لائی ہے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں ملیخ خاک میں محبت اس طرح کے ایک سے بڑھ کر ایک شکیل گیٹ اس فلم میں تھے محمد رفیق کے لیے گائے محمد رفیق کے گائے ٹائٹل سانگ کے بارے میں تو کیا کہنا شکیل صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا غزب کے شاعر ہو بے مثال گیتکار ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو شکیل صاحب کا نام نوشات صاحب کے ساتھ اتنا جڑ گیا کہ بہت سے لوگ ایک ہی سانس میں ان دونوں کا نام لے تھے لیکن اس وجہ سے شکیل نے دوسرے میوزک ڈریکٹر دوسرے سنگیتکاروں کے ساتھ جو کام کیا وہ نظر انداز ہو جاتا وہ نظر انداز ہو جاتا ہے ہم نے آپ کو سنگیتکار غلام محمد دور روی کے لیے انہوں نے جو نگمیں لکھے اس کے بارے میں بات کی ہم نے سنگیتکار غلام محمد دور روی کے لیے مجروس شکیل بدعونی نے جو نگمیں لکھے شکیل نے جو دوستو ہم نے سنگیتکار غلام محمد دور روی کے لیے شکیل نے جو نگمیں لکھے ان کے بارے میں بات کی انہوں نے سنگیتکار سی رام چندر کے لیے زندگی اور موت اور ایس ڈی برمن کے لیے بے نظیر اور کیسے کہوں جیسے فرموں کے لیے گیت لکھے بیس سال بعد بن بادل برسات اور صحاب بیوی اور غلام ان تین فرموں کے لیے شکیل نے سنگیتکار ہیمند کمار کے لیے کام کیا ان کے لیے گانے لکھے لیکن شکیل صاحب کا نام نوشاد صاحب کے ساتھ اتنا جڑ گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہی سانس میں شکیل بدعونی نوشاد یہ نام لیتے ہیں ایک ہی سانس میں لیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شکیل صاحب اگر ایک گیتکار نہ بنتے تو شاید وہ ایک اچھے منوے گانک بنتے ایک سائیکل لوجس بنتے کوئی بھی ایسا جذبہ نہیں کوئی بھی ایسی بھاونہ نہیں من کی ایسی کوئی عوستہ نہیں جس پہ شکیل صاحب نے نہ لکھا ہو اور لکھتے بھی کتنی باری کسے تھے وہ کہتے تھے میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ کی محبت کا ہوں راز دا دوستو یہ بلکل سچ ہے کہ وہ دل کی زبان بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے محبت کے ہر راز کو پہچانتے تھے اسی لیے تو اسی لیے تو اتنی بے مثال رشنائیں ان کی خلم سے پیدا ہوئیں دوستو چھپن سال کی چھوٹی عمر میں شکیل صاحب نے دنیا سے ودا لی وہ دن تھا بیس اپریل انیس سو ستر ان کی بے وقت موت کا خیال جب بھی آتا ہے شکیل کا وہی شیر بار بار یاد آتا ہے میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ کی محبتوں کا ہوں رازدہ میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ کی محبتوں کا ہوں رازدہ مجھے فقر ہے میری شائری میری زندگی سے جدا نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو شکیل بدائیونی کی طرح ایک اور گیتکار ہیں جنہوں نے کئی گیت یادگار گیت لکھے جو آج بھی سنے جاتے ہیں پسند کیے جاتے ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں مجروس سلطان پریس صاحب کی جب ہم مجروس سلطان پریس صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے مانو ہم سیونٹی ایم ایم سے بھی وشال سکرین پہ ایک آلی شان ایک بھویا کہانی دیکھ رہے ہیں فلم ڈیریکٹرز کی سنگیتکاروں کی ایکٹرز کی اور شیطاؤں کی اور شیطاؤں کی تین پیڑھیوں کی لیے مجروس سلطان پری نے گیت لکھے دوستو مجروس سلطان پریس صاحب کو ایک ٹاپ کا گیتکار مانا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ اردو شاعری میں بھی ان کا نام بڑی عزت سے لیے جاتا تھا ان کے گیتوں کا جادو آج بھی شرطاؤں کی دل پہ بنا ہوا ہے مجروس سلطان پری باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو مجروس سلطان پری کئی سنگیتکاروں کے فیورٹ گیتکار تھے اس کی ایک خاص وجہ تھی وجہ یہ تھی دوستو کی سنگیتکار پہلے ترز ٹیون تیار کرتے اور اس تیار دھن پہ مجروس سلطان پری صاحب گیت لکھنے میں ماہر تھے اور اس وجہ سے کئی سنگیتکار ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے تھے دوستو مجروس سلطان پری نے اپنے پورے کریئر میں دوستو مجروس سلطان پری نے اپنے پورے کریئر میں قریباً نائنٹی نائن پرسن گانے اسی طرح سے لکھے یعنی سنگیتکار اپنی فیورٹ دھن بناتے اور اس دھن پہ مجروس صاحب اس دھن کے میٹر میں سچویشن کے مطابق شبد بھر دیتے گیت لکھتے لیکن یہ بات کسی کو بتانی تھی ایک بار ایک انٹرویو میں مجروس صاحب نے خود یہ بات بتائی تب جا کر سبھی کو بتا چلا کہ مجروس سلطان پری صاحب کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح گیت لکھتے ہیں اور کیوں کئی سنگیتکار ان کے ساتھ کام کرنا بہت پسند کرتے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو فسٹ اکٹوبر ایک اکٹوبر انیس سو انیس مجروس سلطان پری کا جن ہوا آزم گرڈ سلطان پر میں ان کے پیتاجی پولیس میں نوکری کرتے تھے اور اپنے بیٹے کو مذہب کے کام میں لگانا چاہتے تھے اس لیے مجروح کو پرشین ارابک اور اردو زبانیں سکھائی گئیں بعد میں انہوں نے یونانی دواؤں کے بارے میں تعلیم حاصل کی اور حکیم بن گئے اور ایک سال تک حکیم بن کر دوا دیتے رہے انہی دنوں انہوں نے مشاعروں میں آنا جانا شروع کر دیا شروع شروع میں تو ان مشاعروں میں وہ ایک شوتہ کی روپ میں جاتے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے بطور ایک شاعر وہاں اپنے لئے ایک جگہ بنا لی مجروح نے باقی سبھی کام بن کر دیے اور پورا دن مشاعروں میں ہی بیزی رہتے انہیں لگتا تھا کہ یہی ان کی دنیا ہے یہی پہ سب کچھ ہے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں دوستو 1941 میں ان کی ملاقات اس زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر جگر مراد آبادی سے ہوئی جگر صاحب کو مجروح نے اپنا استاد بنا لیا جگر صاحب مجروح کو بمبئی لے آئے جہاں ایک مشاعرے میں مشہور فرم پروڈیوسر اے آر کردار نے مجروح کو سنا مجروح کو سنا کردار اس یوہ شاعر سے اتنے امپریسٹ ہوئے کہ انہوں نے اپنی فرم شاہ جہاں کے گیت لکھنے کے لیے مجروح کو انوائٹ کیا یہی سے مجروح سلطان پروڈی کے کریئر کی شروعات ہوئی اور پھر وہ لکھتے ہی چلے گئے 1949 میں محبوخ خان کی فلم 1949 میں ایک فلم آئی محبوخ خان کی انداز اس فلم کے لیے مجروح سلطان پروڈی نے گیت لکھے اور اس فلم کے ایک گانے کے ذریعے انہوں نے سننے والوں کو ایک وچن دے دیا تو کہے اگر جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں اور سچ مچ مجروح صاحب زندگی بھر گیت سناتے رہے اور لوگ خوشی سے سنتے رہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو مجروح سلطان پروڈی مجروح کا مطلب کیا ہے مجروح کا مطلب ہے زخمی جی ہاں مجروح صاحب ایک زخمی دل انسان تھے آزادی کے بعد ہندوستان سرکار نے جو آرثک نیتیاں اپنائیں وہ انہیں بلکل ناپسند تھی وہ کھیتی کے صداروں میں وشوا سکتے تھے مجروح صاحب نے سرکار کے نیتیوں کے خلاف لکھنا اور بولنا شروع کر دیا پروگریسیو رائٹرز اسوسیشن کے مجروح صاحب محمد تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں جیل جانا پڑا آزاد ہندوستان کی سرکار نے مجروح سلطان پوری کو نیسو پچاس میں پورے ایک سال تک جیل میں رکھا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد فوراں وہ گیت لکھنے لگے اور ساتھ ہی سرکار کے خلاف بھی لکھتے رہے ان کے خلم نے انہیں سمجھایا بابو جی دھیرے چلنا پر وہ اپنی ہی دھن میں چلتے رہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنگیتکار اوپی نیر اور مجرور سلطانپوری کی جوڑی بہت پاپلر ثابت ہوئی مجرور نے اکیلے اوپی نیر کے لیے بیس فلموں میں قریباً ایک سو پچیز گیت لکھے اپنے پچپن سال کے لمبے کریئر میں مجرور سلطانپوری نے تین سو پچاس فلموں کے لیے قریباً دو ہزار گانے لکھے اوپی نیر کے علاوہ بھی کئی ایسے سنگیتکار تھے جن کے ساتھ مجرور سلطانپوری کی جوڑی ہٹ ثابت ہوئی ان میں سے ایک سنگیتکار تھے چترگپ مجرور نے چترگپ کے لیے برما روڈ اوپیرہ ہاؤس گنگا کی لہرے جیسی فلموں کے لیے گیت لکھے مجرور سلطانپوری نے ایک اور فلم لکھی جس کے گانے بہت پاپلر ہوئے اور یہ گانے یادگار گیت ثابت ہوئے فلم تھی کالی ٹوپی لال رمال دوستو سنگیتکار ایج ڈی برمن کے لیے بھی مجرور نے کئی فلموں کے لیے گیت لکھے اس جوڑی کے سبھی گانے پاپلر ہوئے ایک طرف انہوں نے فلم سجادہ میں جلتے ہیں جس کے لیے جسے ترل گانے لکھے تو دوسری طرف چلتی کا نام گاڑی میں حال کیسا ہے جناب کا یہ بہتی دلچسپ اور انٹریسنگ گانے لکھے تو اسی فلم کے لیے چلتی کا نام گاڑی کے لیے انہوں نے مزیدار گانے لکھے لیکن پہلے دے دو میرا پانچ روپیہ بارہ نا یہ خوبصورت انٹرٹیننگ اور مزیدار گانے لکھے ایج ڈی برمن کے ساتھ انہوں نے کچھ اور فلمیں کی نو دو گیارہ سولوہ سال سولوہ سال بمبئی کا بابو بات ایک رات کی تین دیویاں منزل ڈاکٹر ویدیا اور جھول تیف ان فلموں کے گیتوں نے ایج ڈی برمن اور مجرور سلطان پوری ایج ڈی برمن اور مجرور سلطان پوری کی جوڑی کو امر بنا دیا فلم کالا پانی میں انہوں نے ایک مجرہ فلم کالا پانی میں انہوں نے ایک مجرہ گیت لکھا جسے سننے کے بعد جسے سننے کے بعد آج بھی ہر سنگیت پریمی یہی کہتا ہے کہ اس گیت کو ہماری نظر نہ لگ جائے ہلو اینڈ ویلکم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مجرور سلطان پوری کا کریئر لمبے عرصے تک چلا پچپن سال تک چلا اور ان کے کریئر کا کینواز بہت بڑا تھا دوستو مجرور سلطان پوری نے ایس ڈی برمن کے ساتھ بہت ساری فلمیں کی ان کے بہت ساری فلموں کے لیے گانے لکھے لیکن اس سے بھی زیادہ فلمیں مجرور سلطان پوری نے ایس ڈی برمن کے بیٹے آری برمن کے ساتھ کی دوستو ایک فلم آئی تھی اس فلم نے توفان مچھا دیا یہ ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست میوزیکل سسپینس ٹریلر تھی یہ فلم ڈیریکٹ کی تھی گولڈی وجیانن نے اس کے ہیرو تھے سٹائلش ڈی بونیر شمی کپور ہیروین تھی آشا پارک اور پروڈیوسر تھے ناصر حسین اس فلم کا نام آپ سبھی جانتے ہیں یہ آپ سبھی کی فیورٹ فلم ہے تیسری منزل فلم تیسری منزل نے آر ڈی برمن کی پہچان بنا دی اس فلم کے سبھی گانے مجروح صاحب نے لکھے تھے فلم تیسری منزل نے آر ڈی برمن کو مجروح سلطان پوری کے ساتھ سفلتہ کی بلندیوں پہ پہنچا دیا فلم تیسری منزل سے لے کر فلم یار میری زندگی تک مجروح نے آر ڈی برمن کے لیے گیت لکھے لیکن فلم تیسری منزل نے پنچم کو آر ڈی برمن کو سفلتہ کی بلندیوں پہ بٹھا دیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مشہور شاعر علی صدار جعفری نے مجروح سلطان پوری کے بارے میں ایک بار کہا تھا مجروح شاعروں کی اس قانتی کاری پیڑھی کے قوی ہیں جو ساری زندگی عام آدمی کے آتما سممان کے لیے لکھتے رہے مجروح اپنی شاعری کے سممان کے بارے میں ہمیشہ خیال رکھتے تھے انہوں نے کہا تھا دہر میں مجروح کوئی جاویدہ مضمو کہاں میں جسے چھوٹا گیا وہ جاویدہ بنتا گیا دہر میں مجروح کوئی جاویدہ مضمو کہاں میں جسے چھوٹا گیا وہ جاویدہ بنتا گیا اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی چیز جاویدہ یعنی امرت تھی نہیں لیکن جسے میں نے چھوا وہ امر بنتا گیا جاویدہ بنتا گیا دوستو اس لئے شاید ان کو یہ یقین تھا کہ ان کے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے گیتوں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے امر رہیں گے اور یاد کیے جائیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو مجروح سلطانپوری کے کریئر کی شروعات ہوئی تھی بلند گانے سے جو انہوں نے لکھا تھا فلم شاہ جہاں کے لیے یہ فلم تھی کندن لال سیگل کی مجروح سلطانپوری کے لیے یہ سب سے بڑے سمان کی بات تھی دوستو کہ انہوں نے کیل سیگل کے فلم سے اپنے کریئر کی شروعات کی دوستو کندن لال سیگل کی فلم شاہ جہاں کے گیتوں نے انہیں جو شورت دلائی وہ نانی نانی تری میں انہیں ملے دادا صاحب فال کے ایوارڈ سے کم نہیں تھی شاہ جہاں کے بعد مجروح سلطانپوری صاحب کو فلم میں ملتی گئیں نگمے بنتے گئے اور مجروح سلطانپوری صاحب لکھتے گئے میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا چلا گیا میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا چلا گیا دوستو یہ کاروان آچانک رک گیا پچیس مئی دوہزار دو کے دن جب مجنو صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ اپنے گیتوں کے ذریعے عمر رہیں گے انہیں ہمیشہ پیار سے یاد کیا جائے گا ان کے گانے ہمارے ذہن کا ہمارے دل کا ایک عمر حصہ بن چکے ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے کڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر